ناظرین غریب پاکستانی عوام کے مشہور سیاستدانوں کا شہانہ لائف سٹائل تو آپ کئی بار دیکھو اور سن چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان کی نام نہات بیٹیوں کے متعلق بتائیں گے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے سیاستدان صرف خود ہی امیر اور آیاش نہیں بلکہ ان کی اولادیں چار ہاتھ آگے بڑھ کر نواب آیاش اور خربپتی ہیں وہ بھی بیرون ملک جائدادوں اور امریکی ڈولرز کے ساتھ تو آج ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کی آٹھ ایسی امیر ترین بیٹیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شہزادیوں جیسی شہانہ اور عیاشیانہ زندگی گزار رہی ہیں وہ بھی غریب عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے یہ ہمارے آیاش سیاستدانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں کون کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مریم نواز مریم نواز موجودہ دور میں پاکستان کی سب سے مشہور اور بدنامہ زمانہ خاتون سیاستدان ہیں جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں مریم نواز لگ بگ چالیس سالوں سے پاکستان کی عوام پر ایک سیاسی شہزادی کی طرح حکومت کر رہی ہیں مریم نواز اسی نواز شریف کی بیٹی ہیں جو پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ انہیں چوتھی دفعہ بھی پاکستانی عوام کے مقدر پر تھوپ دیا جائے گا مریم نواز خود کو اور اپنے خاندان کو حکمران خاندان کہتی ہیں ان کے مطابق صرف انہیں کو پاکستان میں حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے اور باقی کوئی اس قابل نہیں پچھلے پچیس سالوں کے دوران مریم نواز نے اپنی پارٹی پاکستان مسلم لگ نون میں ایک لیڈر ہونے کا بھی احزاز حاصل کر لیا ہے آج ان کے والد کے علاوہ باقی تمام نون لیگ کے سیاستدان ان کے آگے سر جھکائے نظر آتے ہیں جن میں سابقہ وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں اسی کے ساتھ ان کے شہرت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپنے سیاسی دوستوں دشمنوں دونوں کی بہت سے خوفیہ ننگی ویڈیوز موجود ہیں جن سے یہ سب کو بلیک میل کر کے تار کی طرح سیدھا رکھتی ہیں اس طرح یہ اپنے ہر طرح کے آزائم کو بہ آسانی پورا کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں مریم نواز پاکستان میں پندرہ سو کنال زمین کی مالک ہیں جبکہ یہ لندن اور امریکہ میں بہت سے اپارٹمنٹ اور کمیشل پراپرٹیز بھی رکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں شگر اور سٹیل ملکی بھی مالکہ ہیں جبکہ شریف میڈیکل کمپلیکس کی سی ای او بھی ہیں انہوں نے کروروں ڈولرز غیر ملکی کمپنیوں میں بھی انویسٹ کر رکھے ہیں حالانکہ یہ وہی مریم نواز ہیں جو کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی عیداد نہیں کیا آپ مریم نواز کو پاکستان کی اگلی وزیراعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سہر ترین سہر ترین نے اپنی شہرت اپنے سیاستدان باپ جانگیر ترین کی وجہ سے حاصل کی مگر آج یہ اپنے ٹیلنٹ اور محنت کی وجہ سے پاکستان بھر میں ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنا چکی ہیں یہ اپنی خوبصورتی اور فیشن برینڈ کی وجہ سے ہر جگہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں سہر ترین خود بھی دیکھنے میں ایک موڈر لگتی ہیں اور اکثر اپنے برینڈز کے موڈرنگ خود ہی کرتی نظر آتی ہیں جانگیر ترین کی سیفزادی فیشن کے کاروبار کی دنیا میں اُبھرتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ہے جو اپنی غیر معمولی محالت اور عظم کے ساتھ کاروباری برادری میں ایک قابل شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں سہر ترین ایک حقیقی فنکارہ ہے جو پاکستان میں فن کے فروغ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں اور وہ بھی تب جب یہ دو بچوں کی ماں ہیں میرا سیٹھی میرا سیٹھی پاکستانی مشہور سیاستدان صحافی اور سیاسی ماہر تذیعہ نگار نجم سیٹھی کی بیٹی ہیں اور یہ خود بھی کافی مشہور اداکارہ ہیں میرا سیٹھی بہت سی پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں میرا کی والدہ کا نام جگنو محسن ہے جو خود بھی ایک سیاستدان ہے میرا سیٹھی خود نہ صرف ایک اداکارہ ہیں بلکہ یہ ایک صحافی اور عدیب بھی ہیں جو فلم اور ڈراموں کی کہانیاں بھی لکھتی ہیں انہوں نے ہماری ڈراما انڈسٹری میں کافی نام کم آیا ہے پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے سے پہلے ہی امریکہ میں موجود والد سٹریٹ جنرل کے لیے ایک لکھاری کا کام بھی کر چکی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا سیٹھی ماضی میں اپنی دل فریب بکنی پکس کی وجہ سے بھی خبروں کی زینت بنتی رہی ہیں اس کے ساتھ یہ کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ سوٹے لگاتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں جس سے آپ ان کی آیاشیانہ زندگی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کشمالہ تارک کشمالہ تارک ایک ایسی سیاسی حسینہ ہے جو آج پچاس سال کی عمر میں بھی اپنی سیاسی بصیرت سے زیادہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جانی جاتی ہیں ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے ان کے والد اور دادا دونوں ماضی میں سیاستدان رہ چکے ہیں پچھلے پچیس سالوں کے دوران انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مختلف حکومتی عہدوں پر موج بھی کی ہے یہ ایک سیاستدان ہیں جو اپنے فیشن کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی پارٹی اور اپنے شوہر بھی بدلتی رہتی ہیں اور تو اور یہ ایک بار خواجہ آصف کی گل فرین بھی رہ چکی ہیں یہ پیشے کے لحاظ ایک وکیل ہیں جو لندن سکول آف ایکنومک سے وقالت کے ڈگری بھی حاصل کر چکی ہیں کشمالہ تارک جتنی فیشن ایبل خوبصورت اور جاسب نظر ہیں اس سے زیادہ یہ بہادر بھی ہیں دوہزار اٹھارہ میں وقت نیوز کے کچھ صحافیوں نے چوری چھپے ان کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیوز اسٹیشن پر حملہ کیا اور ان افراد کو یرغمال بنا کر نہ صرف ان کو مارا پیٹا بلکہ ان کی ساری ریکارڈنگز بھی زبردستے ڈیلیٹ کروا دی بختاور زرداری بختاور بھٹو زرداری زلفکار علی بھٹو کی نواسی شہید بی بی اور آسف علی زرداری کی بڑی بیٹی ہیں جن کا نام کچھ سال پہلے تک ایک انسٹاگرام موڈل نکیب اللہ محسوس سے جوڑا جاتا رہا ہے آج ہی شہید زلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیئرمین ہے یہ اکثر پاکستانی سلیبرٹیز کے برعکس کوئی سپر موڈل تو نہیں لگتی بلکہ ایک عام سی لڑکی لگتی ہیں یہ دوزار اکیس میں محمود چودری کی بیوی تو بن چکی ہے مگر اس سے پہلے ایک پارٹی گل بھی رہ چکی ہے سال دوزار پندرہ سے دوزار سترہ کے دوران یہ ایک خوبصورت بلوچ نوجوان نکیب اللہ محسوس کو اپنا دل دے بیٹھی تھی جو کہ ایک سوشل میڈیا پرسنیلٹی تھا اس طوران ان کے آن لائن عشقی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی اور جلد یہ بات ان کے والد آصف علی زرداری تک بھی پہنچ گئے دوزار اٹھارہ میں اچانک ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں کرپ پولیس والے راو انوار نے نکیب اللہ محسوس کو دنیا بھر کے سامنے نشان عبرت بنا دیا پولیس والا انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ زرداری کے لیے لوگوں کو پولیس مقابلے میں مرواتا تھا اور یہ پورے کراچی میں جیلی پولیس مقابلوں کے لیے مشہور بھی تھا اس طرح بختاور بھٹو کا پیار ایک نوجوان موت کی نیند سلا دیا گیا ایمان مزاری ایمان مزاری پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر میمبر شیری مزاری کی اکلوتی بیٹی ہے ان کا تعلق پاکستان کے مورڈن افراد میں سے ایک ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لندن میں گزارا ہے اس لیے ہمیشہ ہی اپنے خیالات اور عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی نظر آتی ہیں اور کبھی بھی سچ بولنے سے نہیں ڈرتی ایمان مزاری کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پاکستانی معاشرے میں موجود تکیانوسی رسوم کو ختم کرنے کے لیے بھی آواز اٹھاتی رہتی ہیں انہوں نے سکوٹلینڈ کے دارالحکومت ایڈن بگ سے وقالت کے ڈگری حاصل کی یہ بہت ہی نڈر اور بہادر لڑکی ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ریٹائر جنرل کمر جاوید باجوا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر دی کہ ان پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ان کی ایک اور ویڈیو بھی لیک ہو گئی جس میں یہ لندن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کافی مختصر لباس میں ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرسی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کچھ کرپ سیاستدان اور آرمی کے افسران کے خلاف بولنے کی وجہ سے ان کی پرانی تصاویر اور ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو خاموش کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے زینب آباس ڈاٹر آف اندلیب آباس زینب آباس ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ہوسٹ کمنٹیٹر اور سوپر موڈل بھی ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کی والدہ پی ٹی آئی کی ایک سیاستدان اندلیب آباس ہیں انہوں نے مارکیٹنگ اور سٹریٹیجی کے میدان میں اپنی تعلیم آسٹرن یونیورسٹی آف برمنگم اور یونیورسٹی آف واروک سے حاصل کی ہے یہ ڈولس اور جبانہ کے لیے بھی کام کر چکی ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فیشن کمپنیز میں سے ایک ہیں آئی دوزار چوبیس میں زینب آباس پی ایسل کی وجہ سے پاکستانیوں کی اوفیشل کرش گرل بھی بن چکی ہیں زینب کو ہر کوئی پاکستانی کرکٹ کمنٹیٹر اور سپورٹس پرسنیلٹی کے طور پر جانتا ہوگا لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اندلیب آباس کی بیٹی ہے زینب آباس نے ہمیشہ اپنی والدہ کا ساتھ دیا ہے اور جب ان کی والدہ نے حلف اٹھایا تو یہ ان کی حمایت کے لیے بھی وہاں پر موجود تھی ٹائرین وائٹ کوئی اور نہیں بلکہ ممکنہ طور پر عمران خان کی اکلوتی بیٹی ہے جبکہ ان کی والدہ عمران خان کی پرانی گل فرینڈ سیتا وائٹ تھی ٹائرین وائٹ ایک ایسا نام ہے جو کہ تیس سالوں سے عمران خان کے ساتھ جڑا چلا آ رہا ہے جسے عمران خان کے تمام سیاسی حریفوں نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا عمران خان نے ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کہ ٹائرین وائٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے مگر آئی ٹائرین وائٹ لندن میں جمائمہ خان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں عمران خان اور سیتا وائٹ ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے تھے مگر اس وقت عمران خان کافی غیر ذمہ دار انسان تھے تو ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فس بک و ویڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں